پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ کے کئی شہر جل رہے ہیں لوگ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں امریکہ میں ہو رہے ہنسا کو لے کر ڈراغن خوش نظر آ رہا ہے آخر ہنسا کو لے کر چین اتنا خوش کیوں ہیں اس کی کون سی مراد پوری ہو رہی ہے رپورٹ دیکھئے امریکہ میں لگی آگ پردوشن کاریوں کا غصہ امریکی سماج میں آ چکی درار اور دوریوں کا ثبوت جو بتاتا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹریٹ آف امریکہ اب ڈیوائیڈڈ اسٹریٹ آف امریکہ بڑھ چکا ہے چین کو مائنڈ گین کھلنا بہت اچھے سے آتا ہے بھارت ہو یا امریکہ وہ سب پر مانسک دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے لڈاک پہ ہمارے سامنے تو اس کی دال گل نہیں رہی اس لیے وہ اپنا یہ دعو امریکہ پر آزمارا کرونا پھیلا کر فسا چین اب دنیا میں ہانگ کونگ کا جواب دے رہا صفائی پیش کر رہا ہے لیکن امریکہ میں پولس حراست پر ایک اشویت کی موت کے بعد بنے حالات نے تو مانو اس کی مراد کو ہی پورا کر دیا اب امریکہ سے آنے والی دنگو کی ایسی تصویروں کو چین امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس میں اس کا ہتھیار بنا اس کا سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز جو سوشل میڈیا پر لگاتار ایسے ویڈیو ٹوئٹ کر رہا ہے جس سے امریکہ کی چھوی ایک فاسی وادی دیش کی بنی کرونا کی طرح اس بار بھی امریکہ کی چھوی کو تارتار کرنے کا کام ڈانلڈ ٹرم کر رہے ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں اپنے ہی ناگری کوپ اسینا کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم کے یہ تیور انسا والے راجیوں کے گورنر کو منظور رہے ہیں انسا پر بھاوت شہروں کے میر اور پولس چیف اس معاملے کو دھہرے اور اپنے پن سے ہنڈل کرنا چاہتے ہیں جو ٹرم کی سوش سے بلکل اُلٹ وائٹ ہاؤس کے باہر یہ سب لوگ شانتی پونٹ طریقے سے پردرشن کر رہے تھے لیکن پولس نے انہیں ہٹانے کے لیے ربڑ کی گولیاں چلانی شروع کر دی یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ راجپاتی ڈانلڈ ٹرم کو پاس ہی کے سینٹ جان چرچ جانا تھا اس لیے پردرشن کاریوں کو جبرن ہٹا دیا گیا پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے بعد ڈانلڈ ٹرم پیدل اس احتیاسک چرچ میں گئے جسے بیتی رات پردرشن کاریوں نے نقصان پہنچایا تھا امریکہ کا ہار کار چینی ڈرائگن کو بہت پسند آ رہا ہے کیونکہ امریکہ سے آنے والی ان تصفیروں کے ذریعے اسے اپنا پروپاگنڈا چلانے کا موقع مل رہا ہے اسی سلسلے میں وہ اپنے سرکاری ایک باہر گلوبل ٹائمز کے ذریعے ایسے ویڈیو ٹوئٹ کر رہا ہے جس سے امریکہ کی ساکھ پر بٹا لگ رہا ہے گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ویڈیو بنا کر امریکہ کی اس نسلے ہنسہ کی طلنا ہنگ کانگ سے کر رہا ہے گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر کو آپ نے بھی بھارت کو دھمکاتے ہوئے دیکھا ہوگا چین کے اس اقبار کو چین کی سرکار کی آواز بانا جاتا ہے جو دنیا کے سامنے امریکہ کو ایک الوک تانترک وفاسی واضی دیش ثابت کرنا چاہتا ہے یہ سچ ہے کہ امریکہ میں شوید کی موت سے لوگوں میں غصہ ہے وہ اپنے لوٹ پارٹ بھی ہو رہی ہے اور اسی لوٹ پارٹ پہ کئی ایسی گھٹائیں بھی ہو رہی ہیں جس کی کلپنا امریکہ میں کم سے کم نہیں کی جاتی چین اپنے میڈیا کے ذریعے دنیا میں ایسی تصویروں کو پھیلا کر امریکہ کو ایک اراجک سماج اور برا سسٹم ثابت کرنے میں لگا ہے لیکن چین جان بوجھ کر یہ نہیں دکھاتا کہ کیسے امریکہ کے الگ راجیوں میں پولس پردشن کاریوں سے سہانگوتی جتا رہی ہے ان کا بھروسہ جیت رہی ہے جو چین میں اسمبھا ہے امریکی پولس پانی کی بوٹل بات کر بھی پردشن کاریوں کو شاند کر رہی ہے ویروت کے دوران سرکشت ہونے کی بات کہکہ پردشن کاریوں کے غصے کو شاند کر رہی ہے لیکن یہ بھارت اور امریکہ جیسے لوگتانترک دیشوں میں ہی سمبھا ہے چین میں تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا جہاں کے ناگریکوں کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں جس میں بنا پوچھے گھریلو جانور پالنے پر ایسا سلوک کیا جاتا ہے رہی بات ہونگ کانگ کی تو وہاں چین کی پولس موقع ملتے ہی سیدھے پردشن کاری نوجوانوں کو گولی مارتی ہے یہ بات صرف امریکہ کو ایک ناکام دیش یا برا سسٹم ثابت کرنا بھر نہیں ہے کرونا کی وجہ سے امریکہ کی اکنومی کو پانسو ستانوے لاکھ کروڑ روپے کی چپت لگ چکی ہے یہ رقم بھارت کی ارتویستہ سے دگنی ہے امریکہ میں اتنے بڑے پیمانی پر دنگوں سے کمپنیاں نیا نویش کرنے سے ہچکیں گے جس سے کرونا کی وجہ سے چار کروڑ امریکی بے روزگاروں کو نئی نوکری ملنے میں دیری ہوگی نیا نویش نہیں ہوگا روزگار نہ ملنے پر مارکٹ میں جس مانگ کی امید تھی وہ نہیں آئے گے اس سے ایکنومی کی ریکاوری دیر سے ہوگی سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوز